تیسری جنگ عزیز یا قضبہ ہند موجودہ آلات کے پنشنہ وطن عزیز پاکستان چاروں طرف سے خطرہ لاحق ہے لیکن اگر تھوڑا غور کرے تو ساری انسانیت کو خطرہ لاحق ہے خطرہ ایک اور جنگ عزیز کا اس وقت بھارت میں ایک ایسی حکومت موجود ہے جو پاکستان کا وجود پرداشت نہیں کر سکتی ایران اپنی گیس پائپ لائن پر اربو ڈالر خرچ کر چکا ہے چند چروڑ ڈالر اور خرچ کر کے وہ ہماری سرحدوں میں داخل بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی شیعہ قتل و غارت گل کا بہانہ اس کے پاس پہلے ہی موجود ہے اور بھلوچستان کون سا آپ کے سادرانا چاہتا ہے ادھر چین اربو ڈالر سیکڑو انجینئر اور ورکرز گوادر گوادر کی پندرگاہ کے کارامت ہونے دا سالوں سے انتظار کر رہا ہے اور چینی فدرت سے تو سب واقع ہے یہ قوم انتظار کرنے والی نہیں ہے افغانستان وہاں تو جس کی لاتھیں اس کی بھیس کا قانون رائے جائے ان کی بلا سے آپ جلیں مریں یا کٹیں اور ویسے ویسے ان دن بھارت کی لاتھیں وہاں سب سے زیادہ خصوص ہے اور کیوں نہ ہوگا بھارت کے پاس افغانستان کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے اور ہمارے پاس تو اپنے میجی کچھ نہیں ہے ادھر بہیرہ اربو دنیا بھر کے افواج موجود ہیں جو کچھ ہونے کا انتظار کر رہی ہے پاکستان کے افغانستان حالات تو ساری دنیا جانتی ہے کیونکہ میڈیا آزاد ہوگا موجودہ دور حکومت میں جس طرح اداروں کی آواز میں جنگ چلوائی جا رہی ہے اس کی بدالت اغاؤں میں پیدا ہونے والا اشتہار خانہ جنگی کی صورت اختیار کر جائے گا یہاں تک کہ ہمارے پڑوسی ہم پر چڑھ دوڑیں گے اور یہ آواز ہوں گا ایک جنگ عظیم در کیونکہ اس قطعے کی عبادی حد سے تجاوز کر چکی ہے اور لوگوں میں پرداش کی طاقت بھی ختم ہو چکی ہے تو یہ سب تو دھونا ہی ہے پھر سوچتا ہوں کہ کاش یہ سب صرف ایک خواب ہی ہوگا اور مجھ سمیں ساری انسانیت کی جلد آن کھل جائے 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 موسیقی